السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیرے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کی خدمت میں حاضر ہوں بہت ہی شاندار نسخہ لے کر کے دوستو اس ویڈیو کے اندر آج کا جو میرا نسخہ ہے یہ ایک دیسی ویاگرہ ہے یعنی جو لوگ انگلیس دوائیں استعمال کرتے ہیں بس طریقے دوران یا پھر جن کی بلکل نامردی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کیوہے حد سے زیادہ پریشان ہیں ہر طریقے کا نسخہ ہر طریقے کی گھریلو ٹیپس حازما چکے ہیں یونانی دیسی ہربل ہر طرح کی دوائی خالی کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے نفس ایک دم بیٹھ گیا ہے ہل بھی نہیں رہا ہے اور جو ہے سکڑ گیا ہے چھوٹا ہو گیا ہے ایریکشن کی بہت زیادہ کمی ہے ٹائمنگ بھی کم ہے تو ان لوگوں کے لئے بہت اچھا نسخہ ہے اور ٹائمنگ کے حوالے سے تو یہ نسخہ ہی خاص ہے آپ کی ٹائمنگ کو یہ انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھا دے گا آپ ایک بار بھی کریں گے دو بار بھی کریں گے تیسری بار بھی کریں گے چوتری بار بھی کریں گے یعنی یہ جو نسخہ ہے یہ ایک طریقے سے انتشار کو پیدا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایریکشن بھی لاتا ہے دوستو یہ گولی ہے آپ کو تیار کرنی ہے باقی جو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ لگ چیز ہے آپ کو جو نسخہ دکھاؤں گا آپ بتاؤں گا وہ الگ نسخہ رہے گا سکرین پر میں آپ کو ڈال دوں گا آپ کو جو ہے کس طریقے سے آپ کو تیار کرنا ہے بنانا ہے سب سے پہلے آپ کو نسخے میں کیا چیز لینی ہے اس سے پہلے آپ مجھے جو ہے انسٹرگرام پر فولو کر لیں حکیم جی ہیلتھ کر کے جو ہے انسٹرگرام پر میرا پیج ہے فولو کر لیں لنک ڈسکرپشن میں ڈالا ہے دوسرا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک بیل کا ایکن کو بھی دابا لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ کو ملتی رہے گی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے نسخے میں سب سے پہلی چیز آپ کو کیا لینی ہے اود پچاس گرام اس کے بعد بال چھڑ ہے پچاس گرام جاویتری ہے پچاس گرام جائفل پچاس گرام جدوار سو گرام اکرکرا پچاس گرام کالی مرچ پچاس گرام مستگی پچاس گرام بھنگ دو سو گرام افیم پندرہ گرام زافران نو گرام امبرشب دو گرام یہ ساری چیزیں اللہ حالہ کی مہنگی مہنگی آئیٹم ہو گئی لیکن یہ کینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بنا سکتے ہو اگر آپ کے اتنا بجٹ ہے تو آپ تیار کر لیں نہیں کر سکتے تو اگلی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ میری اس میں نسخہ جو ہے تھوڑا سا سستہ ہوگا کیونکہ جو نسخہ زیادہ پاورفل نسخہ ہوتا اس کا اندر ڈلنے والے سامان جو ہوتے تھوڑا سے قیمتی ہو جاتے ہیں آپ کو آپ کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جتنی میں نے آپ کو بتا دی اود ہے اس میں پچاس گرام بال چھڑ ہے پچاس گرام جاویتری ہے جائفل جدوار اکرگرا وغیرہ بہت سارے سامان ہی میں نے بتا دیا آپ آرام سے نوٹ کر سکتے ہیں پرچے پر ساری چیزوں کو پیس کر کے پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنانے کے بعد میں اس میں آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں گولیاں بنانے کے لئے کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے گولیاں بن جائے گی اوپر اسے چاندی کا ورک لگا لیں یہ گولی جو ہے یہ بھی یہی گولی ہے میں نے خود تیار کر رکھی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے گولی تیار کرنی ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک گولی رات کو اور ایک گولی صبح کو دودھ سے نیم گرم دودھ سے لینے خانہ خانے کے ایک گھنٹے کے بعد میں ہم بستری کے دوران دو گولی بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے آپ اسکرین پر یہ تمام چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہ ایک ٹریٹمنٹ علاج جو کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے یہ چیز دکھائی جا رہے ہیں باقی نسکہ الگ ہے تو آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ